تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے اندر ٹرینڈنگ پر یوٹیوب کے اوپر نمبر ٹو کے اوپر کیا ہے جی شیطان ٹریلر اب یہ سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے ڈیزنی پلس ہوت سٹار کے اوپر اس سیریز کا نام شیطان کیوں رکھا گیا کیونکہ ہندویزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شیطان نام کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے شیطان جو ورڈ ہے وہ خاص طور پر استعمال ہی مسلمان کرتے ہیں تو یہاں پھر کرتے ہیں مسیحی جو اردو بائیبل پڑھتے ہیں ان کو اس ورڈ کا پتہ ہے شیطان کا تو جان بوجھ کے کیوں مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو ٹرگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا شیطانی تعلیم دی جاری ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر ٹو کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے that means کہ انڈیا کے اندر اس سیریز کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمنٹس سیکشن میں اگر آپ پڑھیں گے تو great to watch feeling proud of taking he is the director of the visual fantastic تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ positive کمنٹس آپ کو ان کے پڑھنے کو ملیں گے that means کہ لوگوں کو وائلنس پسند ہے لوگوں کو قتل و گارت پسند آ رہا ہے لوگوں کو خون خرابہ پسند آ رہا ہے یہ totally سیریز خون خرابے سے بھری ہوئی ہے اور بہتی گندی قسم کی زبان اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اس کے باوجود انڈیا کی یوت اس کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے that means کہ خدا کے کلام کی prophecy جو ہے خدا کے کلام کی پیش گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے بلکل خوب ہو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے یسو مسیح کے دوسری آمد کے لیے تو وہ نشانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پوری ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں الماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں warning we are the last generation اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر generation کے اندر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بس مسیح آنے والے ہیں بس مسیح آنے والے ہیں لیکن ہم ہی آخری generation کیوں ہیں ہم ہی آخری نسل کیوں ہیں اس کی reason یہ ہے کہ جتنے بھی آج کل science پورے ہو رہے ہیں وہ دنیا کی history میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک وائلنس پہ بھرپور وائلنس اس کے اندر دکھایا گیا ہے اور میں تو آپ کو وہ تصویریں بھی نہیں دکھا سکتا خون ہی خون اس کے اندر دکھایا گیا بہت ہی گندی قسم کی series بنائی گیا لیکن اس کو پسند کیا جا رہا ہے تو ایسے میں خدا کے کلام کی prophecy کونسی پوری ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ یسو مسیح کی دوسری آمد سے پہلے زمین پر کیا ہوگا جیسے حضرت نو کے دنوں میں ہوا تھا بلکل ویسے ہی زمین پر ہو رہا ہوگا اب ہمیں جاننا پڑے گا کہ حضرت نو کے دنوں میں کیا ہوا تھا تو حضرت نو کے دنوں میں خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زمین کا خاتمہ میرے سامنے آگیا ہے کیوں کیونکہ زمین جو ہے وہ کس سے بڑھ گئی ہے تشدد سے بڑھ گئی ہے لوگ اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے اور قتل و غارت بہت زیادہ بھر گئی تھی پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کسی بائی فرنڈ نے 20 دفعہ کسی لڑکی کو جو ہے وہ چاکو مار کے قتل کر دیا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو بچانے کوئی کیوں نہیں آیا جب سوسائٹی میں اس طرح کی سیریز کو پسند کیا جائے گا لائک کیا جائے گا اور اس طرح کی سیریز جب ٹرینڈ کر رہی ہوں گی نمبر دو کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کسی کو بچائے گا ہرگز نہیں اب اس سیریز کو بنایا کس نے ہے اس سیریز کو بنایا ہے ڈیزنی نے تو ڈیزنی کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیسے یہ چھے چھے بنتا ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ والٹ ڈیزنی کے سائن ہے جو کہ اس کمپنی کا مالک تھا اس کے سگنیچرز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو چھے 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 واضح نظر آ رہا ہوگا تو اس نے اپنے سیگنیچرز کے اندر ہی چھے 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 چھپا کے رکھا ہوگا چھے 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 کے بارے میں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مخالف مسیح کی چھاپ کا نمبر ہے اور اس چھاپ کے بغیر کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا جو بھی انکار کرے گا چھاپ لینے سے اس کو کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا تو یہ خدا کے کلام کی پیش گوئی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی جاری ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکی ماؤس کا ایک مگ آیا تھا اور اگر آپ اس کے اندر چائے ڈالتے ہیں کافی ڈال کے پیتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے مکی انورٹڈ ہو کے کیا بنتا ہے وکڈ بیسیکلی انہوں نے جو نئی نسل ہے اس کو کیا بنا دیا جنہوں نے بھی مکی ماؤس دیکھا اس کو وکڈ بنا دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزنی کے جتنے بھی سال ہیں 20-25-30 سال جتنے بھی ہیں اس دوران جو جنریشن تیار ہوئی ہے وہ واقعی وکڈ ہے جو کہ اس طرح کی سیریز میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سیریز کو پسند کیا جارہا ہے کیونکہ بے تہاشا ایسی اور سیریز آ رہی ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا غلط ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈیزنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو کہ شاید آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتایا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیزنی پلس جو ہے اس کا آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے یہاں پر ڈیزنی لکھا ہے اور یہاں پر پلس لکھا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے الٹی کروس کو یعنی کہ الٹی سلیب ہے یہاں پر اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو آپ کو الٹی سلیب کہیں پر دکھائی نہیں دے گی لیکن میں آپ کی مدد کروں گا کہ کیسے کہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پلس کا سائن جو ہے وہ مڑا ہوا ہے اس طرح سے یہ ایک اس کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے اور اس کے بعد کیا اور ہے پلس کا نشان بن رہا ہے جو کہ بیسیکلی ایک الٹی کروس بنتی ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں اس طرح سے آپ کو کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں جب اس کو الٹا کرتے ہیں تو یہ پوری ایک کیا بنتی ہے سلیب بنتی ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اس سلیب کو انہوں نے کیا کیا ہوئے الٹا کیا ہوئے اور الٹی سلیب کا نشان آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیٹینک ٹیمپل کا نشان ہے اور اسی طرح چرچ آف سیٹن جو ہے وہ الٹی کروس کرتے ہیں تو وہی سیم سائن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے that means کہ یہ سیریز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے شیطان کے پجاریوں سے آ رہی ہے اس کے لئے اگر اس مووی کے بارے میں بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی خون ریزی اور وائلنسی وائلنس آپ کو نظر آتا ہے لیکن پہلے ہی کچھ سیکنڈ کے اندر آپ کو الٹی سکرین دکھائی جاتی ہے یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ الٹا آپ کو دکھایا جاتا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ شیطان کے پجاری ہر چیز کو الٹا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں آج کل اس چیز کو فیشن بنایا جا رہا ہے کہ سین جو ہے یا سکرین جو ہے اس کے اوپر آپ کو الٹے انسان دکھائے جاتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شیطان ہے تو یہ کہہ رہا ہے society calls me a criminal society مجھے criminal سمجھتی ہے مجھے مجرم سمجھتی ہے جبکہ میں کیا ہوں but I am a victim یعنی کہ میں تو بچارہ ستایا ہوں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں victim ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطانی تعلیم ہے کیونکہ شیطان کے پجاری مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ویلن ہے اور جو شیطان ہے وہ کیا ہے ہیرو ہے اور اس کے ساتھ یہوہ خدا جو ہے اس نے کیا کیے نائنصافی کی ہے یہ devil in Ohio نامی ایک سیریز نیٹفلکس پہ آئی تھی اس کے اندر سے میں نے clip بھی آپ کو دکھایا تھا جس میں انہوں نے صاف صاف بتایا تھا کہ یہوہ خدا نے کیا کیا ہے لوسیفر کے کیا کیے پر کاٹے اور اس کو زمین پر پھینک دیا تو آپ کے سامنے ہے یہاں پر وہی چیز کی جاری ہے جو کہ لوسیفر سیریز میں دکھائے گئی تھی جو کہ نیٹفلکس پر چلی تھی اس سیریز کے اندر بھی انہوں نے دکھایا تھا کہ لوسیفر جو شیطان ہے وہ بیسیکلی بہت اچھا ہے اور وہ انسانوں کا دوست ہے انسانوں کی طرف ہے بیسیکلی وہ وکٹم ہے اور خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی اس کے پر کاٹے مائیکل نے بیسیکلی سارا الزام انہوں نے اس میں مائیکل پہ لگا دیا تھا اور پھر مائیکل کے ساتھ اس کی fight ہوتی ہے اور وہ مائیکل کے کیا کرتا ہے پر کاٹ دیتا ہے تو وہی سیم تعلیم آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ symbolism ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیلا سا اس کا مو بنایا ہوئے اور یہاں پر دونوں آنکھوں کے اوپر different paint کیا گیا ہے ایک کے اوپر پیلا paint کیا گیا ہے دوسرے کے اوپر سفید کیا گیا ہے سفید میں یہاں پر انہوں نے چاند بنائیا ہے اور پیلا جو ہے سورج بنائیا ہے تو مصری خدا جو خورس ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو right eye تھی جو اس کی دینی آنکھ تھی وہ کیا تھی sun کو یا morning star کو represent کرتی تھی لیکن جو اس کی left eye ہے وہ کس کو represent کرتی تھی moon کو تو آپ کے سامنے ہیں یہاں پر یہ بیسیکلی کیونکہ ہمیں سامنے سے دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس کی بیسیکلی جو ہماری right ہے وہ اس کی left بنے گی اور جو اس کی right ہے وہ ہماری left بنے گی تو آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے جیسے یہاں پر انہوں نے لکھ رکھایا جیسے اس کی right eye کیا تھی sun تھی تو آپ کے سامنے ہیں یہاں پر اس کی right eye sun ہے اور الٹی آنکھ کیا ہے چاند بنائی گئی ہے پھر اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو اس کا سر کاٹ کے تو پھر کیا کیا گیا بانس کے پر لگایا گیا وائلنس ہی وائلنس اس کے اندر دکھایا گیا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے کلام کی پروفیسی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ جیسا نو کے دنوں میں ہوا تھا بلکل ویسا ہی بلکل آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہمیشہ لولی ووڈ ہو بولی ووڈ ہو جونس ہی وڈ ہو وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتے ہیں اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اگر وہ ایول ہے تو آپ کو اس سے دگنا ایول شخص جو ہے وہ لانا پڑے گا تب ہی آپ اسے جیت سکتے ہیں تو یہاں پر جو پولیس والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان آرڈر ٹو فیس سچ این اینیمی اس طرح کے جو دشمن ہیں ان سے لڑنے کے لیے وی نیڈ ا فورس فل اف روثلس پیپل پریپیرڈ تو دو اینیتھنگ ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر سیمبلیزم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کپڑوں کے اوپر اس کی وردی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الٹا ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور الٹا ستارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیطان کی پجاری کیا کرتے ہیں جادو گری میں استعمال کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیچ کو اگر میں اس کو تھوڑا زوم ان کروں تو آپ اس بیچ کے اوپر گوھر کریں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک ایگل بنی ہوئی ہے جس کے دو سر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سر والی ایگل یہاں پر کیوں بنی ہے کیونکہ یہاں پر کس کا سیمبلزم ہے فری میسنری کا سکوٹش رائٹ فری میسنری کے اندر 33 ڈگری والا جو سیمبل ہے وہ کیا ہے جی دو سر والا باز تو آپ کے سامنے ہے وہی سیمبلزم آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ فری میسنری میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کس کے لئے کام کر رہے ہیں اور کس کے لئے یہ سیریز بنائی جا رہی ہیں کون بنانے والے ہیں پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت دکھائی جا رہی ہے جس نے برکہ پہن رکھا ہے تو برکہ یہاں پر جان بوچ کر دکھایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے سیریز کے اندر ٹارگٹ ہی مسلمانوں اور مسیحیوں کو کیا ہے جو کہ شیطان میں بلیف کرتے ہیں ورڈ جہاں سے شیطان آیا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شیطان نام کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتی ہے ہندوئزم کے اندر تو اس طرح کی سیریز کا ٹرینڈ کرنا اور سیکنڈ نمبر کے اوپر ہونا یوٹیوب کے اوپر اور لوگوں کا اس کو بڑا پسند کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم واقعی حضرت نو والے دنوں میں داخل ہو چکے ہیں جیسا حضرت نو کے دنوں میں ہو رہا تھا کہ زمین کے اوپر وائلنس تھا بلکل اسی طرح سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا جا رہا ہے اور یہ قتل و گارت خون ریزی اور یہ گناہ اور آپ کہہ سکتے ہیں حرام کاریاں یہ سب کچھ جو ہے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ کام نہیں ہونے والا ہے اس لئے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ کم رہ گیا جو لوگ یسو مسیح کو نہیں جانتے ان کے پاس ابھی موقع ہے لیکن جب دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا اور یسو مسیح بادلوں پر آ جائیں گے اور اس وقت لوگ چھاتی پیٹیں گے روئیں گے کہ ہم نے اس کا انکار کیوں کیا ہمارے پاس وقت تھا ہم اس کو تلاش کر سکتے تھے اس کے بارے میں جان سکتے تھے اس کے بارے میں سیکھ سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا اس وقت لوگ اپنے آپ کو کوسیں گے تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے میرے خیال سے آپ کو یسو مسیح کو تلاش کرنا چاہیے نجات کو تلاش کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ہیل میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یقین مانئے ہیل ایک بھیانک جگہ ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے اس لیے میک شور کریں اپنے اوپر رحم کریں اکل کو ہاتھ ماریں اور وقت رہتے ہوئے یسو مسیح کے بارے میں جانیں اپنے اوپر رحم کریں اپنے اوپر رحم کریں